السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ساتھوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لین دین کا معاملہ بلکل کلیر رہے آپ کے اوپر کسی کا ایک بھی روپیہ کا قرض نہ رہے اور آپ کا روپیہ بھی کسی کے پاس باقی نہ رہے بلکل آپ حساب کلیر رکھنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ لکھ کر رکھنا چاہیں وہ آپ کا ہمیشہ محفوظ رہے تو اس کے لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مفید ہے آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت ہی اچھی جانکاری ملنے والی ہے یہ اپ جو میں آپ کے سامنے کھول رکھا ہوں اس کا نام ہے خاتابک اس کا لوگو کچھ اس طریقے سے ہے یہ آپ کو پلیشٹور پہ مل جاتا ہے لیکن پہلے آپ اس کے یوز کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں میرے پاس بہت سارے سٹوڈینٹس روپیہ جمع کر رکھے ہیں جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ رکھا ہوں اور جس کو بھی دیتا ہوں اس کا میں یہاں پہ اسی طریقے سے لکھتے رہتا ہوں کہ کتنا روپیہ کس کا میرے اوپر باقی ہے اور کس کو میں نے کتنا روپیہ دے رکھا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی حساب کو بالکل کلیر رکھ سکتے ہیں میں تقریباً تین چار سال سے اس اپ کو یوز کرتا ہوں آپ بھی اس کو یوز کرنا سیکھ لیں اس اپ کو اپن کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو کسی بھی ایک خاص نمبر سے لوگن ہو جانا ہے تو جس نمبر سے آپ اس اپ کو لوگن کریں گے کبھی آپ نے اس اپ کو ڈیلٹ کر بھی دیا تو پھر آپ کو اسی نمبر سے اس اپ کو لوگن کر لینا ہے تو پھر آپ کے سامنے آپ کا سیو کیا ہوا سارا یہاں پہ دیکھنے لگے گا تو اس کو یوز کرنے کے لئے اب کیا کرنا ہے لوگن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کا بلکل خالی نظر آئے گا تو ایڈ کسٹمر کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے موبائل کے اندر جو بھی نمبر ہو وہ سب یہاں پہ دیکھنے لگے گا اگر آپ کے پاس کوئی نمبر محفوظ ہے اسی کو آپ یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کسٹمر کا نام یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ورنہ پہ یہاں پہ ایڈ کسٹمر کے اوپر کلک کر سکتے ہیں کسی ایک کا نام آپ اس طریقے سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں اپنا نامی یہاں پہ لکھ دیا ہے اس کے بعد اگر آپ نمبر دینا چاہے جس کا نام یہاں پہ لکھ رہے ہیں جس کا خاطہ آپ کو بنانا ہے تو آپ اس کا نمبر بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ میسیج کے ذریعے بھی اسے خبر کرنا چاہے تو آسانی سے خبر کر سکتے ہیں ورنہ یہ اپشنل ہے نمبر نو دینا چاہے تو یوں ہی آپ کو یہاں پہ ایڈ کسٹمر کے اوپر کلک کر کے اسے آپ کو سیو کر لینا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ میرا خاطہ بن چکا ہے مثال کے طور پہ آپ کے پاس کسی نے پانسو روپے جمع کیا تو آپ اس طریقے سے پانسو لکھ لیں دراصل یہ بزنس کے لئے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا انٹر ڈیٹیلز آئیٹم بل نمبر کوائنٹیٹی اس طریقے سے یہاں پہ ڈیٹیل کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ جمع صرف لکھ دیا اور پھر اس کے بعد ایڈ بل نمبر یہاں پہ لکھا ہوا یہ اپشنل ہے آپ یوں ہی لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس فون پے کے ذریعے سے روپی آیا یا پھر کسی بھی طریقے سے آیا ہے تو یہاں پہ اس کیمرہ والے اپشن کے اوپر کلک کر کے گیلری کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ اس سکرین شاٹ کو رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ ثبوت رہے مثال کے طور پہ میں نے ایک فوٹو یہاں پہ یوں ہی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں اسے سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ کچھ اس طریقے سے کارڈ بنا ہوا بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پہ یہ موائل نمبر ڈالنے کا اپشن ہے آپ یہاں پہ موائل نمبر کو ڈال بھی سکتے ہیں اور یہی سے آپ میسیج بھیجنا چاہے تو نیچے یس کے اوپر کلک کر کے سامنے کسٹمر کے پاس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں اس کے اندر پورا ڈیٹل لکھا ہوا ہے اگر نہیں بھیجنا چاہے تو نو کے اوپر کلک کیجئے یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے سیو ہو جائے گا اب یہاں پہ میں اس کے اوپر کلک کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھئے پانچ سو روپیہ ہے اور یہ میں نے اس کے اندر جمع لکھ رکھا ہے یا یہاں پہ یہ فوٹو اسکرین شوٹ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ پہلے خاتہ بنا لیجئے اس کے بعد اگر آپ سے اس نے کچھ روپیہ لیا ہے تو پھر یہاں پہ یو گیو کے اوپر کلک کر کے مثال کے طور پر پچاس روپیہ لیا ہے تو کس مقصد کے لیے لیا ہے وہ آپ یہاں پہ کچھ بھی اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں تو دیکھئے اوپر آپ کا حساب بھی مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ چار سو پچاس لکھا ہوا خود با خود آ گیا آپ کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پانسو میں پچاس روپیہ نکلا تو یہاں پہ چار سو پچاس لکھا ہوا آ گیا تو اسی طریقے سے آپ اس کے اندر جو بھی لے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارا میں نے اسی طریقے سے بنا رکھا ہے اس میں سے یہ ایک ابھی آپ کے سامنے بنایا ہوں اس کے اندر بہت سارا اوپشن ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بل کا اپشن ہے آپ اگر کوئی بزنس کرتے ہیں تو یہاں پہ بل بھی بنا سکتے ہیں پہلے یہ فری تھا لیکن اب یہ پیڈ ہو چکا ہے آپ کو کچھ روپے دینا پڑے گا تب آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ آئٹمز لکھا ہوا ہے آپ اس کے اندر ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کیجئے بزنس سے آپ کا کوئی تعلق ہے بزنس کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کر کے پروڈکٹ نام اور یہاں پہ انٹر پرائیس جتنے میں آپ کو بیچنا ہے اور یہاں پہ انٹر پرائیس لکھا ہوا جتنے میں آپ نے خریدا ہے یہاں پہ سیو آئٹم کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کا یہاں پہ سیو ہو جائے گا یہ مور کا اپشن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کش بک ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس کے اندر روزانہ کا جو بھی آپ کے پاس روپے آ رہا ہے یا جو بھی نکل رہا ہے وہ آپ یہاں پہ محفوظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس ایپ کو اپن کریں گے تو اس کے اندر خود ہی چیک کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری معلومات اس کے اندر مل جائے گی جو ضروری بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں تو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر ویڈیو ضرور لے کر آوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ